رانہ سنہ اللہ صاحب باقی وزیر انصداد منشیات شہریار آفیدی اور ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عارف کی مشترکہ پریس کانفرنس کہا رانہ سنہ کی گاڑی سے ملنے والے تمام ثبوت ویڈیوز کے ساتھ موجود ہیں عدالت میں پیش کریں گے تفصیلات بتا دیں تو جڑے ہوئے مزید کردار فرار ہو سکتے ہیں اے ٹو زی تمام ثبوت جو ہیں وہ انشاءاللہ کوٹ آف لاو میں پیش کی جائیں گے پرسوں واقعہ ہوا ہے رانہ سنہ اللہ صاحب والا میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ پچھلے تیس سال میں ہم نے جمہوریت کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا یہ چھوٹے شہروں میں جس طرح سیال گھوٹ ہیں وہاں پہ تھانوں میں پرانے زمانے میں یہ عرکتیں ہوتی کسی بھی کلیشنگ آف ڈال دی کسی بھی ہیروین ڈال دی جانہ سنہ اللہ کے واقعے سے لگتا ہے کہ ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھی وزیر آزم کسی کو اے نارو دینے کے قابل نہیں کوٹ لکپت جیل کے باہر خاجہ آصیف کی گھن گرج شاہد حکان نباسی بولے مشرف کی عامریت کا مقابلہ کیا آپ عمران خان کا مقابلہ کریں گے نون لیگ پیچھے نہیں ہٹے گی عمران خان پہلے اربو روپے کمانے والے اپنے وزیروں کو اے نارو دے نواز شریف سے کورٹ لکپت جیل میں ملاقات کا دن صرف فیلے خانہ سے ملاقات کی اجازت سیاستدانوں کی نواز شریف سے ملاقات پر پابندی کارکنوں کی نارے بازی شہباز شریف بڑے بھائی سے ملنے پہنچ گئے کہا وہ وقت دور نہیں جب عمران خان سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا فاششت عمران خان اپنے فاششت ہتھ گھنڈوں سے باز آؤ اور ایک جیالوں کو پروانوں کو نواز شریف سے ملنے دو وگرنہ وہ وقت دور رہی جب قوم تمجھے ایک ایک بات کا حساب لیا ہے ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ رانہ ساناولہ کے بعد صبح اٹھو تو ڈکیاں چیک گیا اب ہمیں سارے سہستدانوں کو جیلوں میں بند کر دو وگر ان پبلک کو عوام کو تو آزاد کر دو ہمیں ڈال دو جیل محشیت تباہ ہوتی جائے گی اس محل سے دنیا میں کوئی بندہ پاکستان میں نہیں جائے گی گھروں سے نکلتے وقت لوگ اپنی گاڑی کی دگی لازمی چیک کر لیں ورنہ رانہ ساناولہ کی طرح پھل سکتے ہیں رہنما پیپلز پارٹی سید خرشید جہ نے مفت مشورہ دے دیا سکھر میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے بے شک تمام سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیں لیکن عوام کو چھوڑ دیں جو کرے گا وہ بھرے گا چالیس سال اقتدار میں رہنے والوں کا حساب کتاب پہلے ہوگا چند ماہ اقتدار میں رہنے والوں کا بھی احتساب ہو رہا ہے شیرمن نیپ کا دو ٹوک بیان کہا نیپ پولٹیکل انجنئرنگ کا ارادہ نہیں سیاستی انتقام پر یقین رکھتے ہیں نہ سیاست میں اُلجنا ہمارا کام ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیس کو دیکھا ہم نے ہمیشہ کیس کو دیکھا ملک کا کوئی طبقہ خواہ وہ برسر اقتدار ہے یا برسر اقتدار نہیں ہے ہمارے لیے برابر ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیس کو دیکھا ہو ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے نندیپور ریفرنس نیب نے بابا روان کی بریت چالنج کر دی اسلامباد ہائی کورٹ سے عدالتی فیصلہ کال ادم قرار دینے کی صدا احتساب عدالت نے شواہی دیکھے بغیر فیصلہ سنایا بابا روان اس ریفرنس کے مرکزی ملزم ہے نیب کا موقع نون لگ نے مریم نواز کی نائب صدر تیوناتی کو اندرونی معاملہ قرار دے دیا الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا جس کے مطابق آرٹیکل باستر تریسر کا اطلاق بارٹی سربراہ پر ہوتا ہے اہدے دار پر نہیں درخواست گزار کا نون لگ کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں نون لگ کی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کرنے کے ساتھ بھاری جرمانے کے استعداد موسیقی موسیقی